بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانومی آیوب السرچ سیصل آباد تو کپاس کو زیادہ ٹنڈے لگانے کے حوالے سے کچھ خادوں کی کا شاڈیول میں بتاتا ہوں کیونکہ اس وقت کپاس ہمارے بیشتر کپاس جانا ہے وہ ساٹھ سے اسی دن کے درمیان ہے لیکن کہیں تو سو دن کی بھی ہو چکی ہے یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے یاد رکھیں کہ جہاں پہ پچپن ساٹھ دن کی کپاس ہے ابھی دو مہینے کی کپاس ہے وہاں تو یہ عمل سب سے ضروری ہے کہ مٹھی چرائی جائیں مٹھی چرانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پچاس کلو نائٹرو فاس اور اس کے ساتھ پانچ کلو گرام دنک اور تین کلو بوران یہ چیزیں ملعا کے ڈالیں یہ ڈالنے کے بعد مٹھی چرائیں یہ زیادہ بہتر رہے گا ایک تو یہ بات ہے لیکن جہاں پہ اسی سے سو دنوں کی ہو چکی ہے اور ہماری بیشتر فصل جو ہے اس وقت وہ اس مرحلے کے اوپر ہے اسی دن کی ہو چکی ہے وہاں پہ اگرچہ نائٹرو جن کی کافی ضرورت ہے وہاں کچھ تینڈے لگ چکے ہیں اور فل سویڈ کے ساتھ وہاں لگ رہے ہیں لیکن کوشش کریں کہ یوریا کی بجائے کینگوارا کھا جو ہے نا یہ آپ ہر بیس دن کے بعد چالیس کلو گرام کینگوارا یعنی ایک پانی چھوڑ کر ایک کے ساتھ آپ کینگوارا استعمال کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کین کے اندر جو کیلشیں میں نا کپاس کی کھلائی کے حوالے تھی یہ بڑی زبردست چیز ہے تو پھر یہ ہے کہ اب مونسون شروع ہونے والا ہے جولائی کے مہینے میں تو جولائی کے دوران کسی بھی صورت میں یوریا کا استعمال جو ہے نا وہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اگر بارشیں نہیں ہوتیں جولائی کا مہینہ بھی جون جیسے ہی گزرتا ہے تو یوریا کھات بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ پندرہ کلو فی اکر سے زیادہ یوریا آپ استعمال نہ کریں بیشہ کہ آپ دس دن بعد یوز کرتے جائیں یہاں پہ ٹینڈے بے شمار لگ چکے ہوں وہاں پہ تو سافذار نائٹروجن کی ضرورت موجود ہے تو پندرہ کلو یوریا جو ہے ہر دس دن بعد آپ کسی طریقے سے اس کو ایڈ کرتے رہیں باقی رہا کہ جہاں پہ سو دن سے زیادہ ہو چکی ہے اور ٹینڈوں سے بھاڑ چکی ہے بندہ کہتا ہے یار یہ ٹینڈے کھل جائے نا یہ پہنتیسوان ہو جائے گی یہ ہے وغیرہ تو مطلب سو دن سے زیادہ کی کراپ جو ہے نا اس میں پولیس سلفائیڈ کا حصہ پوٹاش اور تھرٹی پرسنٹ پوٹاش اور فارٹی پرسنٹ سلفر ہوتی ہے پولیس سلفائیڈ کے اندر یہ آٹھ دس کلو گرام آپ آٹھ دس کلو گرام فی اکر کے ساتھ سے اگر آپ فلڈ کر دیں نا ہوتا تو لیکوڈ میں ہے لیکن کیونکہ اس کی اس پیسیفک گریوٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو کلو گرام میں بولا جاتا ہے تو یہ کپاس کی کھلائی میں بڑا مددگار ہوگا نہ صرف یہ کہ کپاس کی کھلائی اچھی ہوگی پوٹاش کی سپلائی کی وجہ سے سلفر کی موجودگی کی وجہ سے کیڑے کا حملہ بھی کچھ کم ہوگا جو وائٹ فلائی کا اٹیک ہے نا وہ کم از کم ایک آدھ سپریہ کی ہمیں بچت ہو سکتی ہے تو آج کی بات میں ایک ضروری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مرحلے کے اوپر یک بارگی آپ نے پچاس کلو یوریا ڈالنے کی بجائے ہر پانی کے ساتھ پچیس کلو گرام کین گوارا ڈالتے رہنا وہ بہتر ہے کین گوارا بھی اکیلا ڈالنے کی بجائے اگر آپ دس کلو ویسی ٹین یہ ڈالتے جائیں تو پھر اس کی افادیت کہیں زیادہ ہو سکتی ہے کپاس اس کا قد بھی زیادہ نہیں ہوگا وہ ٹینڈے اپنے پالے گی باقی مہکمہ ذرات کی طرف سے ایک فارمولا پیش کیا جاتا ہے کہ کپاس کے بیشتر جب کپاس بیشتر ٹینڈے بنا چکی ہو 50% سے زیادہ اس کا ٹینڈے بن چکے ہیں تو پھر یہ کیا جائے ان کو بہتر کھلائی کے حوالے سے 200 گرام پوٹاشیوم نائٹریٹ 200 گرام زنک سلفیٹ اور 200 گرام بھورک ایسڈ یہ تینوں چیزیں اور 300 گرام اگنیشیوم سلفیٹ یہ چار چیزیں ہیں یہ چاروں جو نا فی اکڑ کے صاحب سے یہ ملا کے آپ ایک اکڑ میں سپریہ کر دیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنے ٹینڈے کھلے ہیں بہت شاندار اس کی کھلائی میں بڑی مدد ہوتی ہے اس سے تو آج کی ویڈیو میں میں نے یہی میسے ہی تھا کہ زیادہ ٹینڈے کیسے لگانے ہیں جہاں پہ زیادہ لگ چکے ہیں ان کی کھلائی میں ہم کس طرح معاونت کر سکتے ہیں